اب کون لوگ قبول کریں گے اس کو بتلاتے ہیں کہ بے شک آپ خبردار کریں گے اس شخص کو جو ذکر کی اتباع کرتا ہے ذکر سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے کہ آپ کی دعوت کا اثر اس شخص پر ہوگا جو قرآن کی اتباع کرتا ہے قرآن کی اتباع سے مراد یہاں پر علماء نے لکھا ہے قرآن میں غور و فکر کرنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش اور فکر کرنا کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کے اوپر دعوت کا اثر ہوگا اس کے اوپر جو انذار جو چیز عذابِ الٰہی سے ڈرائیا جائے گا دعائی کی طرف سے یہ نبی کی طرف سے تو اس کے اوپر اثر ہوگا جو قرآن میں غور کرتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْمِ اور جو رحمان سے ڈرتا ہے اندیکھی چیزوں کے بارے میں اندیکھی چیزیں کیا ہیں قبر کا عذاب آخرت کا عذاب دوزخ جنت ان سب چیزوں کے سلسلے میں رحمان سے ڈرتا ہے تو دو صفت بتلائی کے دعوت کا اثر کس پر ہوتا ہے ایک وہ شخص جو قرآن کی اتباع کرتا ہے قرآن کی اتباع میں سب سے پہلے داخل ہے قرآن پر ایمان لانا یقین لکنا اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرنا اس پر عمل کرنا یہ سب کے سب قرآن کا اتباع ہے تو پہلی صفت ہے قرآن کا اتباع کرنا اور دوسری صفت ہے اللہ کا ڈر ہو یہ دو صفتیں جن کے اندر ہوتی ہے اللہ تبارک تعالی ان لوگوں کو ہدایت اتا فرماتے ہیں اور ان کے اندر وہ صلاحیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حق بات کو قبول کرتے ہیں ان دو صفت والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَتٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تو آپ ان کو بشارت سنائیے خوشخبری سنائیے مغفرت کی کہ ان دو صفت کی وجہ سے یہ حق کی بات قبول کرنے کی وجہ سے سب سے پہلا انعام جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ مغفرت کا ملتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اسی وجہ سے جو شخص کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف عبداللہ بن حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے مشرقین مکہ میں سے تھے بڑے سرداروں میں سے اور عقل مند و ذہین سمجھے جاتے تھے تو یہ کافی دیر کے بعد یہ مسلمان ہوئے جب یہ مسلمان ہونے کے لئے مدینہ منورہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے مسلمان ہوتے ہو تو بیعت کر لو یعنی ہاتھ پر ہاتھ دیکھ کے کلمہ پڑھ لو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا انہوں نے ہاتھ تھینچ لیا اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا بات ہے فرمایا کہ ایک بات کا پہلے وعدہ کر لی کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت تو کرتا ہوں لیکن میرے پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے تو لہٰذا سب سے پہلا انعام دعوت کو قبول کرنے کا اللہ کی طرف سے مغفرت ہے وَأَجْرِنْ كَرِيمُ اور اللہ تبارک تعالیٰ اجرِ کریم عطا فرماتے ہیں اعزاز والا اجر عطا فرماتے ہیں ایک تو ہے کہ اجر عطا فرمائیں سواب عطا فرمائیں لیکن اعزاز کے ساتھ یہ اعزاز دنیا میں بھی ہوگا اور یہ اعزاز آخرت میں بھی ہوگا چنانچہ جو لوگ دین کو اسلام کو قبول کرتے ہیں ان کا دنیا میں بھی اعزاز ہوتا ہے جو حق کی بات کو قبول کرتے ہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرماتے ہیں اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا تب یہ بیان ہو گیا کہ جن کے سامنے دعوت دی جا رہی ہے دو طرح کے لوگ ہوں گے اکثر وہ ہوں گے جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قرآن کی اتباع کرنے والے رحمان سے ڈرنے والے یہ لوگ آپ کی بات کو قبول کریں گے تو وہی سوال کہ کیا اب بھی ان کو دعوت دینا چاہیے جو دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں کیا ان کو اب بھی دعوت دینا چاہیے جواب تو یہی ہے کہ دعوت تو دیتے رہنا چاہیے ہمیشہ کیوں دعوت دینا چاہیے جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر دعوت دینے کا کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُمْ کہ ہم تو مردوں کو زندگی